اسلام پاکستان امید ہے کہ آپ ایمان اور شید کی بہترین حالت میں ہوگی آج میں اپنے پروگرام میں صرف تین باتیں کروں گا اور آپ لوگوں کو بتانا چاہتا ہوں اور بتاؤں گا کہ ہو کیا رہا ہے ہمارے ملک میں سلاب زدگان کے لیے انداز کٹھی کی جاری ہے ٹی وی چینلوں پر اخبارات پر گورنمنٹ کی طرف سے وفاق اور پنجاب دونوں کی طرف سے اشتہارات چلائے جا رہے ہیں وہ بھی کوئی فری نہیں چلا رہے سب لوگ پیسے لے رہے ہیں آئی ایم ایف کی طرف سے پیسہ بھی اب مل گیا کشت بھی آگئی پاکستان کو اس کے باوجود ڈالر جو ہے وہ بے کابو ہے وہ دوبارہ دو سو انتیس روپے تک پہنچ گیا اور شاید آج تیس کو بھی کراس کر جائے عالمی منڈی میں ساری چیزیں سستی ہو رہی ہیں خردنی تیل بھی سستا ہو رہا ہے اور پٹرول بھی سستا ہو رہا ہے اس کے باوجود میں اپنے ملک کے لوگوں کو غریب عوام کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ یہ حکومت آپ کو رلیف نہیں دے گی مزید یہ ساری چیزیں مہنگی کرنے جا رہی ہے سلام زدگان کے لیے امداد تو مختلف ملکوں سے بھی مانگی گئی جس میں انتیس جہاز جو ہے وہ امداد کے پاکستان میں پہنچے مگر وہ کہاں گئے میرا کسی نے ابھی تک سوال کا جواب نہیں دیا بتانے کا مقصد یہ ہے کہ ہم باہر سے مدد مانگ رہے ہیں ہم اشتہارات چلا رہے ہیں عوام کو کہہ رہے ہیں کہ آپ مدد کریں آپ انسلاف زدگان کی مدد کریں ہم بہت پس چکے ہیں ہماری حکومت کے پاس کوئی ایسی چیز نہیں ہے ہم بڑی مشکل سے گزارہ کر رہے ہیں اور مزیدار بات یہ ہے کہ پارلیمنٹری لاجز جو ہیں اسلام آباد میں اس کے لیے بتیس کروڑ جو ہے وہ مانگے گئے کہ ان کی مینٹلنس کرنی ہے ان کی رپیرنگ کرنی ہے اور وہ اتنے شاندار ہیں اگر آپ دیکھیں تو اس میں ضرورت نہیں ہے یہ غریب ملک کے لیے بتیس کروڑ لگانا کوئی مشکل کام نہیں ہے کیونکہ یہ ایم ایف سے جو کسٹ آئی ہے اس میں سے بتیس کروڑ یہ ان کو دے دیں گے اور باقی جو ہے وہ یہ آپ اس میں بانڑھنے گے عوام تاکہ اس کو نہیں پہنچنے دیا جارہا صرف پروگرام کا مقصد یہ ہے کہ جو ہی کسٹ پاکستان میں پہنچی ہے تو اپنی ریش کے لیے جو آرزی ریش ہے ان کی ان کی اصل گار نہیں ہے آرزی ریش ہے اس کو سنوارنے کے لیے اس کو وی اے پی کرنے کے لیے بتیس کروڑ مانگے گئے ہیں بتیس کروڑ اور پھر سات اشتیار بھی چاہ رہے ہیں کہ سلاوزدگان کی مدد کی جائے یہ ایکاؤنٹ دیا گیا میسیج چاہ رہے ہیں کہ جیس پہ میسیج کریں وزیراعظم کو کہ ایکاؤنٹ میں جو ہے وہ فنڈ ہے ریلیف فنڈ جو ہے سلاوزدگان کا اس میں آپ کے دس روپے چلے جائیں گے آپ دس روپے بھی فنڈ کر سکتے ہیں تو ساتھ یہ اشتیار آرزی ریش کے لیے یہ بتیس کروڑ مانگنا کیا آپ لوگ سمجھتے ہیں کہ یہ درست بات ہے یہ ہو رہا ہمارے ملک میں کیونکہ ہم ان لوگوں کو میں نے پہلے بھی کہا تھا اور بار بار کہتا ہوں کہ ان لوگوں کو نہ تو ڈوبنے والوں کا فکر ہے نہ ہی جو لوگ مہنگائی سے پیس رہے ہیں ان کی کوئی فکر ہے ان لوگوں کو فکر ہے تو اپنے عیش و عرام کی ان لوگوں کو فکر ہے تو اپنی جیبیں کیسے گرم کرنی ہیں ان لوگوں کو فکر ہے تو صرف اس لیے اس بات کی کہ ہمارے بچے عیش و عرام کیسے کریں گے ہم نے اپنے بچوں کو سہر و تفریق لیے اپنی فیملی کو سہر و تفریق لیے گورنمنٹ کے گھرچے پر کہاں کہاں لے کر جانا ہے اور ایک افسوسنا خبر یہ ہے کہ برطانیہ کی جو ملکہ ہیں وہ کل انتقال کر گئی تھی برطانیہ میں دس روک کا سوق جو ہے وہ بنایا جا رہا ہے اور اب جو الیکشن کمیشن نے کیا ہے پہلے یہ بڑھ کے مارتے تھے کہ ہم الیکشن جیت کر دکھائیں گے جب بھی انہوں نے اس کے جلسے دیکھے یا جو بھی وجہ بنی عمران خان کا کہنا ہے کہ یہ گراؤن سے وکٹے لے کر اس لیے بھاگے ہیں کیونکہ ان کو شکر سے نظر آگی تھی جب یہ اعلان کیا گیا تھا میں سمجھتا ہوں کہ اس وقت بھی ملک میں سلاب چر رہا تھا اس کے باوجود الیکشن کرانے کا اعلان کیا گیا الیکشن کی ڈیٹھ دی گئی جو کینڈیٹ تھے ان سے کاغذات دیئے گئے ان کی ہیرنگ ہوئی سب کچھ ہوا اب جب جو ہی ٹیم قریب آیا تو فورن الیکشن کمیشن نے الیکشن ملتوی کر دیئے اور نیکس ڈیٹھ کا بھی کہا کہ بعد میں بتا دیا جائے گا کہ کب یہ کروانے ہیں اور ایک بات اور سامنے آئی ہے کہ پی ٹی ای کے جو کراچی میں پی ٹی ای کے ممبر جو شکور صاحب ہیں ان کا جو اسیفہ منظور ہوا تھا وہاں پر الیکشن ہوا تھا وہ کوٹ میں چلے گئے ہیں اب کوٹ نے ان کی رکنیت بحال بھی کر دیئے اور باقی کوٹ یہ بھی کہہ رہی ہے کہ شاید یہ سارے اسیفے اب مشکوک نظر آ رہے ہیں اور سارے اسیفے شاید بحال ہو جائیں اگر یہ سارے اسیفے بحال ہو جاتے ہیں تو دوبارہ وہ ساری پی ٹی ای اگر مدان میں آ جاتی ہے فلور پر چلی جاتی ہے سمبلی حال میں تو کیا عدم اعتماد نہیں آ سکتا اس کا خوف بھی حکومت کو ہے اب دیکھتے ہیں کہ اس ملک میں مزید کیا حال چل مچتی ہے پنجاب میں بھی وزیر اللہ پنجاب پرویز علیہ کو ہٹانے کی بھی کوشش کی جا رہی ہے اور کہا جا رہا ہے کسی ستمبر کے مہینے میں شاید پنجاب میں تبدیلی آ جائے اور نظر یہ آ رہا ہے کسی ستمبر کے مہینے میں شاید مفاق میں تبدیلی آئے تو اللہ تعالیٰ ہم سب کہن ہم یوناصر ہو دعا کیجئے گا سلامتگان کے لیے اجازت دیجئے اللہ نگے بان